نہ پہلے مقصد تھا نیتا بننے کا نہ آج مقصد ہے مقصد ایک ہی ہے چینج کا ویوستہ پریورتن کا جو ویوستہ جو نیتا گری جو سسٹم آجادی کے ستر سال بعد بھی ساف پانی بھی نہیں دے سکی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ویوستہ کو چینج کرنا چاہیے پونڈری میں ایک بات آج بلکل جگ جائر ہے کہ سارے کے سارے کام کمیشن پہ ہو رہے ہیں کوئی ایسا میرے حساب سے سراب کا ٹھیکہ نہیں جہاں پہ پرزینٹ ویدائک کا وہاں پہ حصہ نہ ہو بات یہ ہے جھنڈا اور جھنڈا پہلے بھی جھنٹا کا تھا اور آج بھی جھنٹا کا ہے پہلے بھی وہی تیاری تھی آج بھی وہی تیاری ہے نہ پہلے مقصد تھا نیتا بننے کا نہ آج مقصد ہے مقصد ایک ہی ہے چینج کا ویوستہ پریورتن کا کیونکہ ہر بار چہرے بدل جاتے ہیں ہر بار لوگ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے اچسا کے ساتھ اپنے نیتا کو چنتے ہیں اور ہر بار یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس بار کچھ بدلاؤ ہوگا لیکن ہر بار وہی ریپیٹ ہوتا ہے کچھ لوگ چناب کے سمیں جو لوگوں کے پیروں میں پڑتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور تو اور اپنے آنسو بھی نکالتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے چناب ہونے کے بعد نیتاؤں کو جیادہ تر نیتاؤں کو صرف اپنے کمیشن اپنے سوارت اپنی ایاسی سے مطلب ہوتا ہے جہاں تک بات پونڈری حلقے کی ہے پونڈری میں ایک بات آج بلکل جگ جائر ہے کہ سارے کے سارے کام کمیشن پہ ہو رہے ہیں کوئی ایسا میرے حساب سے سراب کا ٹھکا نہیں جہاں پہ پرزینٹ ویدائک کا وہاں پہ حصہ نہ ہو کوئی ایسی عوید کلونی نہیں جہاں پہ حصہ داری نہ ہو کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے آپ یہ لگا لو کہ یہاں تک کی بھی کوشش رہتی ہے کہ جو گلی اور نالی بنے نالی میں بھی ٹھکے دار اپڑا ہو بھئی اینٹ کہاں سے آنی ہے وہ بھی پھلانے بٹھے سے آنی ہے ٹھکے دار کون ہوگا وہ پھلانا ٹھکے دار ہوگا کسی کو گرانٹ ہے وہ یہاں اتنے پرسنٹ یہاں جائے گا مطلب ایک کمیشن کھوری کا اگر ایک آئیڈیل ایک جگہ بتانی چاہیے تو آج وہ پونڈری ہلکہ بن چکا ہے اور اس کے بعد میں صرف ایک پکش کی بات نہیں کرتا میں دوسرے پکش کی بات بھی کرتا ہوں جو باقی نیتہ ہیں جو چناو لڑنا چاہتے ہیں وہ چار سال تو مطلب بلکل گراؤنڈ کے اندر رہتے ہیں کوئی ڈسٹک سے باہر رہتا ہے کوئی ہلکے سے باہر ہے کوئی کہیں مطلب گراؤنڈ پہ بلکل بھی موجود نہیں ہے جہاں پر لوگ ترائی ترائی کرتے آپ نے دیکھا کسانوں کو لمبی لمبی لائنوں میں لمبی لمبی لائنوں میں انہوں نے خات کا ویٹ کیا میرا یہ ماننا ہے پونڈری ہلکے میں ستر پرسنٹ جو پینے کا پانی ہے وہ خراب ہے پائپ لائن لیک ہوئی پڑی ہے کھیتوں کی تار آپ دیکھ لو جا کے مطلب بجلی ویباغ یہاں پر کوئی بھی ویباغ سے ایک میٹنگ کر کے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ نے بجلی کا جو سسٹم ہے وہ اب تک ٹھیک کیوں نہیں کیا جو ہمارے بچے پانی پی رہے ہیں وہ مطلب اتنا گلت پانی کیوں پی رہے ہیں میرے جتنے دوست کھڑے ہیں ان کسی سے پوچھ لو ہمارے گاؤں میں آج کے ٹائم میں جب موت ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی آرڈ پھائل ہو گیا غلط کہوں اب ٹھیک کہوں نہیں ہوئے نہیں کہیں بھئی آرڈ پھائل ہو گیا ٹیک ہو گیا کدھی کچھ ہو گیا اس کا سدھا سدھا جو ریلیشن ہے وہ ہے گندے پانی سے جو ویوستہ جو نیتا گری جو سسٹم آجادی کے ستر سال بعد بھی ساف پانی بھی نہیں دے سکی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ویوستہ کو چینج کرنا چاہیے دیکھئے پونڈری ویدان سبا کی جہاں تک بات ہے جہاں سے میں نے چناو لڑا وارڈ نمبر بارہ سے وہاں پر میرے بارہ گاؤں میں سے دس گاؤں پونڈری ویدان سبا میں آتے ہیں تو پونڈری ویدان سبا کوئی میرے لیے نہیں نہیں ہے یہاں پر میں پچھلے کئی سالوں سے آپ نے تو کور کیا ہے آپ نے تو یہ ٹیک وڑا پول بھی کور کیا جہاں سے سارا ڈشٹک نکلتا ہے دیکھئے جاتیواد کا سمیہ کرن پونڈرے میں حاوی ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن وہ تب تک حاوی ہوتا ہے جب تک کوئی پرفورمنس بے سیلیکشن نہیں ہوتا میرا یہ ماننا ہے کہ پونڈری کے اندر اس بار جاتیواد نہیں اس بار پرفورمنس اس بار کام اس بار مینت اس کے ادار پر الیکشن ہوگا اور تب یہ پوچھا جائے گا کہ جو لوگ چناو کے سمیہ میں آ کے کہتے ہیں ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اب ان سے جنتہ یہ پوچھے گئے آپ پچھلے چار سال کہاں تھے آپ کو اپنے ورکروں کی آپ کو اپنے لوگوں کی صرف چناو کے سمیہ میں ہی کیوں یاد آتی ہے میں پونڈری کی ہلکہ کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب اس سمیہ آپ کے پاس نیتاؤں کے فون نہیں آتے جن کے چار سال میں بھی آپ کے پاس کبھی فون نہیں آئے اب کیا ہوتا ہے وہ پرانی لیسٹ اٹھا کے بھئی کون کون اپنے ساتھ تھے اب ان کو ایک کے کر کے فون کر کے کہتے ہیں بھائی چناو کا سمیہ آ گیا اب میرے کو تیری ضرورت تھی لیکن میں پونڈری کی جنتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ان سے یہ پوچھو کی جو پچھلے چار سال ہیں جب ہم کو آپ کی ضرورت تھی جب ہمارے بچے گندہ پانی پی رہے تھے جب ہمارے یہاں لائٹ کی پروبلم تھی ہمارے یہاں کھیتوں میں ٹراس فارم اگر اس کا لوڈ بدوانا پڑ جے اگر کوئی سوٹ سرکٹ ہو جے اگر آندی سے کوئی مطلب خمبہ اکھڑ جے اس سمیہ اگر کروانا پڑ جے تو جے ہی لین مین ان کی جے میں کیوں بھرنی پڑی اگر ایک تھانے میں جا کے اگر ایک ایف آئی آر کروانی پڑ گی اس سمیہ بھی دس دس زار روپے کیوں دینے پڑے بات یہ ہے جنڈا اور جنڈا پہلے بھی جنتہ کا تھا اور آج بھی جنتہ کا ہے ساری پارٹیوں کے ٹکٹ کے اوپر اس بار جنتہ کا پپڑ کا پتہ ہوتا ہے پپڑ کا پتہ ہے ٹکٹ ہوتا ہے جنتہ کا آج لوگ میرے کو دیں گے دیں گے بھائی پپڑ کا پتہ وہ سب پہ باری پڑے گا یہ آپ سے بالکل وادر برشتہ چار کو پونڈری میں سے دس میں سے دس ہی نمبر دے سکتے ہیں کیونکہ گیارہ نمبر تو اللہ ہوتے میرا یہ ماننا ہے کہ صرف اس میں دوشی برشتہ چار نہیں ہے وہ لوگ دوشی نہیں ہے جو برشتہ چار کر رہے ہیں میرا یہ ماننا اس میں وہ لوگ بھی دوسی ہیں جو اب تک برشتہ چار کو دیکھ کے وپکش بلکل نہیں نبھا رہے تھے وہ مطلب لوگ بلکل گراؤنڈ سے گائب تھے جب آپ کو پتا ہے کہ بھئی اتنا کچھ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی جہاں تک میری بات ہے میں نے جلہ پرشد کا الیکشن لڑا آپ لوگوں نے سولو ماجرہ بھی کور کیا آپ لوگوں نے بروٹ بھی کور کیا آپ نے ٹیک کپڑو بھی کور کیا جتنے کام تھے میں گراؤنڈ پہ پہلے بھی کر رہا تھا پہلے بارہ گاؤں میں کر رہے تھے اب پورے پونڈری ہلکے میں کر رہے تھے دیکھئے ساری پارٹیاں اس جنتہ کی گودھ سے نکلتی ہیں سارے سنگٹھن سارا سسٹم سارے پنچ سب کچھ اس جنتہ کی گودھ میں سے نکلتے ہیں تو ہمارا ٹائی اپ سمدر کے ساتھ ہے اس بار کوئی پارٹی باجنی اس بار بھائی چارہ سب سے اوپر ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کو پچھلے الیکشن میں بھی کہا تھا کیونکہ آپ میرے کو ایک بار آپ کو یاد ہوگا رات کو آٹھ بجے گراؤنڈ میں ملے تھے جو ڈوڑا آپ سارے پترکار ساتھی جب چائے پی رہے تھے آپ نے ایک سوال کیا تھا آپ نے کہا تھا وکاس جی پرزینٹ مہلے پوروہ مہلے منتری ڈسٹک سے بار کے منتری ساری کی ساری راجنیتی آپ کے خلاف ہے آپ کس امید پہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جیت سکتے ہیں اس وقت بھی آپ کو ریزلٹ کا ویٹ کرنے کے لئے کہا تھا آج پھر آپ کو ریزلٹ کا ویٹ کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں پہلے بھی جنتہ جیتی تھی آج بھی جنتہ جیتی